سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی على رسولِهِ الكریم جمعہ نباری حضر آباد باب العلم نباری ہے جو کشنل سوسائٹی کے جانب سے تحوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے باب الرجلی یدخل المسجد یوم الجمعاتی والامام یخطب حلیم بغیلہ ان یرکا عملہ یعنی خطبہ جمعہ کے دوران مسجد میں داخل ہونے والے شخص کے لیے کیا حکم ہے کیا وہ نماز پڑے یا نہ پڑے جو شخص خطبہ جمعہ کے دوران مسجد میں داخل ہوا آیا اس کے لیے دو رکعت نفل پڑنا یعنی تحیت المسجد یہ اس کو جائز ہے یا نہیں ہے اس باب کی وضاحت کے لیے صحبہ کتاب نے اس باب کو باندھا ہے اور جہاں تک فقہہ کے اقوال کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں دو قول سامنے آتے ہیں پہلا شوافے اور حنابلہ کا اور دوسرا احناف اور مالکیہ کا شوافے اور حنابلہ کا اس سلسلے میں نظریہ یہ ہے کہ دوران خطبہ آنے والے شخص کے لیے دو رکعت نفل پڑنا اور ان دونوں رکعتوں کو مختصر طور پر پڑنا یہ مستحب ہے اور بغیر پڑے بیٹھ جانا یہ مقروح ہے تو شوافے اور حنابلہ کے یہاں خطبہ جمعہ کے دوران آنے والے شخص کے لیے دو رکعت نفل پڑنا ہے اور ان دو رکعتوں کو مختصر کرنا یہ مستحب ہے اور بغیر پڑے بیٹھ جانا یہ مقروح ہے قلعہ سیئے شوافے اور حنابلہ کے یہاں خطبہ جمعہ کے دوران آنے والے شخص کے لیے نفل پڑنے کی اجازت ہے جبکہ احناف اور مالکیہ ان حضرات کے نزدیک خطبے کے دوران آنے والے شخص کے لیے دو رکعت نفل پڑنا ناجائز بلکہ مقروح تحریمی ہے اور بغیر پڑے خاموش جگہ پر بیٹھ جانا یہ واجب ہے یہ دو قول ہیں اس سلسلے میں امام تحاوی نے اپنے مزاج کے مطابق مرجو مذہب کے دلائل کو پہلے نقل کیا ہے یہ شوافے اور حنابلہ کا مذہب ہے البتہ جو امام تحاوی کا اپنا رجحان ہے وہ امام عاظم ابو حنیفہ اور امام مالک رضی اللہ تعالی عن کے قول کی طرف ہے اس لیے امام تحاوی نے پہلے اپنے قول کے اپنے امام تحاوی نے پہلے شوافے اور حنابلہ کے مذہب کو نقل کیا ان کے دلائل کو نقل کیا پھر دوسرے درجے میں احناف کی مذہب کی تعاید پیش کریں گے لہذا ہم بھی اسی ترتیب کے لحاظ سے امام تحاوی نے جو ترتیب قائم کی ہے پہلے ہم فریق اول کے دلائل کو پڑھتے ہیں کچھ حدیثیں یہاں ذکر کی ہیں جن میں خاص طور پر سلیق بن حدیعہ غطفانی کا واقعہ بار بار آئے گا اس واقعہ کو پہلے میں یہاں پر اختصار کے ساتھ ارز کر دیتا ہوں واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت جابر کی یہ روایت ہے حضرت سلیق غطفانی جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوئے جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خود بے ارشاد فرما رہے تھے تو حضرت سلیق آتے ہی بیٹھ گئے اور آپ نے کوئی نماز نہیں پڑی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان سے فرمایا ارکا عطا رکا عطاین کیا تم نے دو رکعت پڑی تو انہوں نے کہا نہیں حضور نے فرمایا کم فرکعہما کھڑے ہو جاؤ اور وہ دو رکعت ادا کرو یہ حدیث حضرت سلیق کی ہے اور اسی مضمون کی حدیثوں کو مختلف سندوں سے یہاں پر امام تہاوی نے ذکر کیا ہے جن تمام حدیثوں کا خلاص ہے یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت سلیق کو بغیر نماز پڑے بیٹھنے پر تنبیہ فرمائی اور خطبے کے دوران بعضابطوں نے حکم دیا کہ وہ پہلے دو رکعت نماز پڑیں اس کے بعد جو ہے خطبے میں شریک ہوں ایک حدیث اس حوالے سے اور پڑھ لیتی ہیں کیونکہ جب اس کا جواب دیا جائے گا یہ دونوں حدیثیں مرکزے توجہ رہیں گی دوسری حدیث یہ ہے پہلی تو حضرت جابر کی روایت تھی اور دوسری روایت جو ہے حضرت ابو سعید کی ہے اس کو بھی فریق اول کی تائد میں پیش کیا گیا ہے اور اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص دوران خطبہ مسجد نبوی میں داخل ہوا کہ حضرت خطبہ دے رہے تھے تو حضرت نے اس کو بلایا اور حضرت نے بالکل اپنے قریب تک برا لیا اس کے بعد فرمایا فَأَمَرَهُ فَرَكَعْرَكَعْتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسِ تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے بیٹھنے سے پہلے اس نے دو رکعت نماز ادا کی اور اس کے بدن پر جو ہے ایک بوسیدہ لباس تھا تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل تین جمعے کیا اس جمعے میں اس کے بعد کے جمعے میں پھر اس کے بعد کے جمعے میں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو حاضرین نے اپنے اپنے کپڑے جو ہے ڈالنا شروع کر دیئے تو حضرت نے اس شخص سے کہا کہ ان کپڑوں میں سے دو کپڑے تم لے لو جو تمہاری لئے کافی ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اور صدقہ کرنے کا حکم دیا تو لوگوں نے پھر صدقہ شروع کیا اور اپنے کپڑوں کو ڈالنے لگے تو اس شخص کے بدن پر جو دو کپڑے تھے ان میں سے اس نے ایک کپڑا ڈال دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا فرمایا کہ تم اپنے کپڑے اپنے بدن پر ہی رکھو تو یہ خاص طور پر دو روایتیں ہیں ایک حضرت سلیق کی اور دوسری حضرت سلیق والی روایت جس کو حضرت جابر نے بیان کیا اور دوسری روایت ابو سعید خدری کی ہے جس میں ایک ایسے شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کا نام حدیث میں مذکور نہیں ہے تو ان دونوں حدیثوں اور یہی حدیثیں مختلف سندوں کے ساتھ کتاب میں امام تحوی نے بیان کیا اس کو ہم پڑھیں گے ان تمام حدیثوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو جمعہ کے دن اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے دو رکت تحیت المسجد پڑے اور اسے یہ دو رکت پڑھنے کی گنجائش ہے یہ مسئلہ ہے شوافے کا اور حنابلہ کا ان حضرات نے ابو سعید خدری اور حضرت جابر کی ان دو حدیثوں سے استدلال کیا ہے لیکن حناف نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے اور یہ حضرات کہتے ہیں خطبہ کے دوران اگر کوئی شخص مسجد میں حاضر ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ جائے اور اسے کسی قسم کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے اب وہ جو حدیثیں فریق اول کی طرف سے پیش کی گئی ہیں ان حدیثوں کا جواب کیا ہے ایک حدیث کنسی تھی حضرت جامر کی جس میں حضرت سلیک کا واقعہ ذکر کیا گیا دوسری حدیث ابو سعید خدری کی تھی تو ان حدیثوں کا کیا جواب ہے ان سے تو صاف ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ خطبہ روک کر ان دونوں حضرات کو دو رکت پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اس کا جواب امام تحاوی نے بہت ہی امدگی سے دیا ہے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جن حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ حضور نے حضرت سلیک کو دو رکت نماز پڑھنے کا حکم دیا خطبے کے دوران ٹھیک ہے تو اس کی اندر امام تحاوی نے تین احتمالات ذکر کیے پہلا احتمال کہ ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سلیک کو جو دو رکت نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا تو ارادتاً آپ نے اپنے خطبے کو وہاں پر قطع کر دیا تھا موقف کر دیا تھا یہ بتانے کے لیے لوگوں کو کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے پھر آپ نے اثر انو خطبہ ارشاد فرمایا پھر سن لیجئے ایک احتمال تو یہ ہے کہ حضرت سلیب کو حضور نے جو دو رکت نماز پڑھنے کا حکم دیا تو یہ کب حکم دیا جب آپ نے اپنے خطبے کو ختم کر دیا یعنی موقف کر دیا اس خطبے کو چھوڑ دیا اور قصداً آپ نے ایسا کیا تاکہ لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا جا سکے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو اس کا طریقہ کیا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اثر انو نیا خطبہ ارشاد فرمایا اگر یہ احتمال تسلیم کیا جائے تو پھر ایسی صورت میں دوران خطبہ نماز پڑھنا یہ ثابت نہیں ہوگا کیونکہ حضور نے پہلے والے خطبے کو کل آدم قرار دے دیا اس کے بعد اس شخص نے نماز پڑھی پھر آپ نے اثر انو خطبہ دیا تو خطبے کے دوران نماز پڑھنا نہیں پھایا گیا دوسرا احتمال دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا بیچ میں حضرت سلیک آئے انہیں مسئلہ بتایا اس کے بعد آپ نے اسی خطبے پر بنا کی یعنی جو خطبہ آپ کے چل رہا تھا اسی کو آپ نے مسلسل کیا اور بیچ میں یہ گفتگی ہوئی یہ صورت ہے تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس زمانے میں بیان کیا تھا جبکہ نماز کے اندر سلام کلام کرنا منع نہیں کیا گیا تھا یعنی جب نماز میں بات چیت کرنا منسوخ نہیں ہوا تھا یہ اس زمانے کی بات ہے اور جب نماز کے اندر کلام کرنا منسوخ ہو گیا تو پھر خطبے کے اندر بھی کلام کرنا بات چیت کرنا یہ منسوخ ہو گیا دو احتمال تیسرا احتمال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیک کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور یہ اسی معنی میں آئے جس معنی میں فریق اول نے اس کو لیا ہے یعنی فریق اول کا کہنا یہ ہے کہ خطبے کے دوران بھی مسجد میں وارد ہونے والے کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ دو رکت نماز پڑھے تو یہ بھی ممکن ہے کہ حضور نے اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے حضرت سلیک کو دو رکت نماز پڑھنے کا حکم دیا یہ تین احتمال اس کے اندر موجود ہیں ان تینوں احتمالوں کو ایک بار میں اور عرض کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ ممکن ہے حضور نے حضرت سلیک کو جب وہ حاضر ہوئے تو سلسلہ خطبے کو موقف کر دیا اور خطبے کو منقطع کر کے لوگوں کو تعلیم دی کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو کیا کرنا چاہیے اس کے بعد حضور نے بازابتہ خطبہ شروع فرمایا لہذا دوران خطبہ نفل پڑھنا لازم نہیں آئے گا دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیک کو حکم فرما کر پھر خطبے کو وہیں سے شروع فرمایا جہاں سے روکا تھا لیکن یہ اس زمانے کا حال ہے جس میں خطبے کے دوران اور نماز کے دوران کلام کرنا جائز تھا مباہ تھا اور بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا لہذا جب یہ حکم منسوخ ہو گیا تو اس سے استدلال درست نہیں ہے تیسرا احتمال یہ ہے کہ ممکن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیک کو وہی حکم دیا ہو جو فریق اول کا نظریہ ہے اور دوران خطبہ تحیط المسجد پڑھنے کو حضور نے سنت قرار دیا ہو لیکن اس کے لیے کسی دریل شرعی کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر تین احتمالات نکلے ایک احتمال تو یہ کہ حضور نے خطبہ منقطع کر دیا پھر ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اس کے بعد آپ نے نیا خطبہ شروع کیا تو اس صورت میں تو دوران خطبہ نماز نفل کا وجود نہیں ہوا دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب نماز میں کلام کرنے کی اجازت تھی ٹھیک ہے وہ اجازت منسوخ ہو گئی لہذا اس سے بھی استدلال نہیں ہو سکتا تیسری صورت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طور پر دورا کا تحیط المسجد پڑھنے کا حکم دیا جس کے جو ہے فریق اول قائل ہے تو پھر دو مانا کا تو ہم نے جواب دے دیا دو احتمال تو ہو نہیں سکتے اگر پہلا احتمال لیں تو دوران خطبہ نماز لازم نہیں آئی دوسرا احتمال لیں تو وہ حکم منسوخ ہو گیا لہذا استدلال درست نہیں اور اگر تیسرا احتمال مراد لیں تو اس احتمال کے مراد لینے پر کوئی دلیل چاہیے حدیث میں تو کوئی قرینہ نہیں ہے تو اس احتمال کی ترجیح کے لیے کوئی قرینہ چاہیے اگر قرینہ مل جاتا ہے تو پھر یہ احتمال مراد لے سکتے ہیں لیکن اگر اس کے خلاف قرینہ ملتا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیق کو جو حکم دیا تو فریق اول کا کہنا کیا ہے کہ حضور نے اسی لیے حکم دیا تھا کہ دوران خطبہ مسجد میں اگر کوئی داخل ہو تو اس کے لیے دورکت نماز پڑھنا یہ سنت ہے یا مستحب ہے تو اگر اس لیے آپ نے یہ حکم دیا تھا تو اس پر کوئی قرینہ ہونا چاہیے لیکن اس پر کوئی قرینہ نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف پر قرینہ ہے یعنی ہمارے مذہب پر قرینہ ہے اور وہ قرینہ کیا ہے قرینہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن بسر ان کی روایت ہے ایک شخص جمعے کے دن یتخطر عقاب الناسی عمل جمعاتی فقال رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلس فقد آدھئیتا و آنیتا کہ ایک شخص جمعے کے وقت جو ہے لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا تو حضور نے خطبے کے دوران ارشاد فرما اجلس بیٹھ جاؤ تم نے لوگوں کو تکلیف دی حالانکہ تم بعد میں آئے تو یہاں پر دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے شخص کو تمبیح کی اس بات پر کہ وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ رہا ہے لیکن اسے بازابتہ دو رکت تحیط المسجد پڑھنے کا حکم نہیں دیا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت سلیک کو حکم دیا یا حضرت ابو سعید خدری میں خدری کی روایت میں جو ایک اجنبی شخص کو جو ہے حکم دیا دو رکت پڑھنے کا تو یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ دوران نماز کلام کرنے کی اجازت تھی بعد میں یہ اجازت منسوخ ہو گئی تو جب دوران نماز کلام کرنے کی اجازت منسوخ ہو گئی لہذا دوران خطبہ بھی اجازت جو تھی وہ بھی منسوخ ہو گئی لہذا ان حدیثوں سے دلال کرنا یہ درست نہیں ہے یہ اختصار کے ساتھ ہم نے یہاں تک بات آپ کی خدمت میں ارز کر دی اب ان حدیثوں کو بازابتہ عبارت کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں دیکھئے فریق اول میں شبافے ہیں ان کی تائید کی روایات کو امام تحاوی نے پہلے بیان کیا ہے اس کے بعد فریق ثانی کی معیت روایات کو ذکر کیا ہے دیکھئے پہلے حدیث حدثنا ربیع المعذن قال حدثنا شعیب ابن اللیثی قال حدثنا اللیث عن رب الزبیری عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت جابر نے فرمایا جاء سلیکن سلیکن غطفانی فی یوم الجمعاتی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الممبر حضرت سلیک غطفانی جمعہ کے دن حاضر ہوئے اس حال میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فروز تھے فقادا وہ آتے ہی بیٹھ گئے فقادا سلیک سلیک آتے ہی بیٹھ گئے قبل ان یسلی نماز پڑے بغیر یعنی کوئی نماز نہیں پڑے اور وہ بیٹھ گئے انہوں نے دیکھا حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ خاموش آ کر بیٹھ گئے فقال اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نے ان سے پوچھا ارکات ارکاتین کیا تم نے دو رکت تحیط المزجد پڑی ہے قال اللہ انہوں نے کہا نہیں حضور نے فرمایا کم فرکاہما کھڑے ہو اور پہلے دو رکت نماز ادا کرو یہ حضور صلی اللہ کی حدیث جس حضور جابر نے روایت کیا اس کی دوسری سنات حدثنا ابن عبی دعوت قال حدثنا سلیمان ابن حرب قال حدثنا یزید ابن ابراہیم انہ بی الزبئی انجابر انہ رجلن دخل المسجد جوم الجمعاتی والنبی یخطب ثم ذکر مثلا ایک شخص مسجد میں داخل ہوا جمعہ کے دن اور حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس کے بعد حضرت جابر نے اسی طریقے کی حدیث نقل کی یعنی یہاں پر اس سند میں ابو الزبئر سے سننے والے یزید بن ابراہیم ہیں اور اوپر کی سند میں ابو الزبئر سے سننے والے لیز ہیں تو یزید بن ابراہیم نے بھی حضرت جابر سے اس حدیث کو اسی طریقے سے بیان کیا جیسے کہ اوپر والی حدیث نقل کی گئی ہے یہاں پر حضرت جابر سے سننے والے عمر بن دینار ہیں تو حضرت جابر سے انہوں نے سنا یہ قول کہتے ہوئے پھر وہی حدیث فذکرہ مثلا اوپر والی حدیث کی طرح ابو الزبئر کی طرح انہوں نے بھی عمر بن دینار نے بھی حضرت جابر سے روایت کیا اس کی چوتھی سنت بلکہ اس میں کچھ عبارت کا بھی اختلاف ہے تو راسا حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا احمد بن اشکاب الكوفی قال حدثنا ابو معاویتان الامش انبی صفیان انجابر قال جاء سلیک الغتفانی یوم الجمعتی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب سلیک غتفانی جمعے کی دن آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے فجلہ سے وہ بیٹھ گئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اذا جاہاہدکم یوم الجمعہ والام یخطبو فلیسلی رکعتین خفیفتین ثم الیجلس جب تم میں سے کوئی جمعہ کی دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو چاہیے کہ دو ہلکی ہلکی رکتیں پڑے اس کے بعد بیٹھ جائے اسے ہی پتہ جلتا کہ دوران خطبہ حضور نے بازابتہ سراحتا جو ہے خطبے کے دوران نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے یہ حضرت جابر سے روایت کرنے والے ابو سفیان ہے آگے کی اس کی اور ایک سند دیکھئے حدثنا فہد قال حدثنا عمر ابن حفصن قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال سمیعت ابا صالح یذکر حدیث سلی کل غطفانی اعمش کہتے ہیں کہ میں نے ابو صالح سے سنا وہ سلیق غطفانی کی حدیث کو بیان کر رہے تھے ثم سمیعت ابا صفیان بعد ذالک یقول پھر اس کے بعد میں نے ابو صفیان کو سنا کہتے ہوئے کیا کہ انہوں نے کہا سمیعت جابر گویا کہ آمش نے یہ حدیث دو لوگوں سے سنی ابو صالح سے بھی اور ابو صفیان سے بھی اور وہ دونوں حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ سمیعت جابر یقول میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کیا جا سلیق الغطفانی فی یوم الجمعاتی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب سلیمان غطفانی جمعہ کی دن آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہتے ہیں فقال لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان غطفانی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما قل کم یا سلیک اے سلیک کھڑے ہو جاؤ فصلی رکعتین خفیفتین اور دو ہلکی ہلکی رکتیں پڑھو یعنی ہلکی پھلکی دو رکتیں پڑھ لو کہاں گیا تجوزو فیہما تجوز فیہما اس میں اختصار کرو یعنی ہلکی رکتیں پڑھو سب مقال پھر حضور نے ارشاد فرمایا اذا جاہدکم والامام یخضب فلیصلی رکعاتین خفیفتین یتجوز فیہما جب تم میں سے کوئی مسجد میں آؤ امام خطبہ دے رہا ہو تو چاہیے دو ہلکی رکتیں پڑھے یتجوز فیہما اور اس میں اختصار سے کام لے آگے کی حدیث دیکھئے حدثانا یزید بن سنان صفوان بن عیسیٰ حشام بن حسان ان سلیک ابن غطفانی انہو جاہ ورسول اللہ یختب على المنبر یوم الجمع یعنی سلیک بن حضبہ وہی سلیک عطفانی سلیک بن حضبہ غطفانی کہتے ہیں کہ وہ آئے اس حال میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے فقالالہو تو حضور نے ان سے ارشاد فرمایا ارکاعت رکعاتینی کیا تم نے دو رکعت پڑھ لی ہے تو انہوں نے کہا نہیں لا قال حضور نے فرما سلی رکعاتین و تجوز فیہما دو رکعت پڑھو اور اس میں اختصار سے کاملو یہ سلیک غطفانی کے واقعے کو مختلف سندوں کے ساتھ امام تحاوی نے یہاں بیان کیا اب دوسری حدیث دیکھئے یہ ان کے علاوہ کسی دوسرے کا واقعہ ہے امام تحاوی اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں دیکھئے یہ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت ہے وہ کہتے ہیں ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلبا فروز تھے فنادہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما زالا یقول ادنو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز دی اور آپ مسلسل فرماتے رہے قریب آؤ قریب آؤ حتی دنا یہاں تک کہ وہ حضور کے قریب آگئے فامارہو فرکع رکعتینی قبل انجل حضور نے ان کو حکم دیا اس شخص کو چنانچہ انہوں نے حضور کے حکم سے بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھ لیں وَعَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَلْقَلْقُنْ اور اس شخص کے بدن پر ایک بوسیدہ لباس تھا بوسیدہ سا کپڑا تھا پرانا سا ثم سنع مثل ذالکہ فی الثانیہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسی کے مثل حکم فرمایا یعنی دوسری جمعے میں ثم سنع مثل ذالک فی الجمعات الثالثہ پھر تیسرے جمعے میں آپ نے پھر ایسا ہی کیا فَأَمَرَهُ بِمِثِلِ ذالکہ اور آپ نے اس کو اسی طریقے کا حکم دیا یعنی تین جمعوں میں بازابتہ آپ نے اس شخص کو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِلنَّاس چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا تصدقو کہ آپ لوگ صدقہ کیجئے فَأَلْقَوُثِّيَابَ تو لوگوں نے اپنے کپڑے ڈالنے شروع کر دیئے فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَخَدِ ثَوْبَيْن حضور نے اس شخص کو حکم دیا کہ ان میں سے دو کپڑے لے لو فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ عَمَرَ النَّاسَ اَنْ يَتَصَدَّقُ پھر جب اس کے بعد حضور نے لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا فَأَلْقَرْ رَجُلُ أَحْدَ ثَوْبَيْهِ تو اس شخص نے بھی اپنے ایک کپڑا ڈال دیا فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اَمَرَهُ تو حضور اس پر ناراض ہوئے اور آپ نے اس شخص کو حکم دیا اَنْ يَأَخَدَ ثَوْبَا کہ تُو اپنا کپڑا مَت ڈال مطلب تُو اپنا کپڑا اپنے پاس ہی رہا یہ دو واقع ہوئے ایک تو حضرت سلیک غطفانی کا اور دوسرا ایک شخص کا جو مسجد نبی میں داخل ہوا جس کو حضور نے دونوں کے اندر ایک بات تو مشترک ہے کہ حضرت سلیک کو بھی اور اس شخص کو بھی حضور نے بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑنے کا حکم دیا لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ یہ ہے کہ حضور نے بازابتہ خطبے کے دوران لوگوں سے صدقہ کرنے کا حکم بھی دیا اور لوگوں نے پھر اپنے کپڑوں کو بھی ڈالا ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ جب اس کے جوابات دیے جائیں گے تو یہ جملے جو ہیں یہ قابل استدلال بن جائیں گے بحر کیف امام تحاوی ان روایات کو جو بنیادی طور پر دو حدیثیں ہیں حضرت سلیک کی اور یہ ایک اجنبی شخص کی ان تمام روایاتوں کو نقل کرنے کے بعد فریق اول کے مذہب کی سراحت کرتے ہیں قال ابو جعفر امام تحاوی کہتے ہیں فَذَهَبَ قَوْمٌ فقہ کی ایک جماعت الہ اس طرف مائل ہوئی ہے اور ان کا نظریہ یہ ہے اَنَّا مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمْعَاتِ وَالْإِمَامُ عَلِ الْمِمْبَرِ يَخْطُبُ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْكَعَ رَكَعَاتَيْ کہ جو شخ جمعہ کے دن اس حال میں مسجد میں داخل ہو کہ امام خطبہ دے رہا ہو ممبر پر تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ دو رکت نماز پڑھے یَتَجَوَّسْ فِيهِمَا اور ان دونوں رکتوں میں اختصار سے کاملے وَحْتَجُّ فِي ذَلِكَ بِحَادِ الْآثَار اور اس قول پر ان حضرات نے ان حدیثوں سے احتجاج کیا ہے دلیل پکڑی ہے لیکن وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ دوسرے فقہانے اس مسئلے میں ان سے اختلاف کیا یہ دوسرے کون ہیں یہ احناف ہیں اور مالکیہ ہیں فَقَالُ اور انہوں نے کہا ہے امام کی خطبہ دینے کے وقت اس آنے والے شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ بیٹھ جار کوئی نماز نہ پڑے وَقَانَ مِلِ الْحُجَّتِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ اور فریق ثانی کی فریق اول کے خلاف دلیل یہ ہے اب دلیل اس کا خلاصہ میں نے پہلے ارز کر دیا تھا کہ جو دو حدیثیں آپ نے ذکر کی ہیں ان سے آپ کا مقصود حاصل نہیں ہوتا ہے ان کے اندر امام تحاوی نے احتمالات نکالے ہیں گویا کہ فریق اول کے دلیل کے تین طریقے سے جوابات دیئے ہیں دیکھئے امام تحاوی کہتے ہیں اَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰهِ اَمَرَ سُلَيْكَمْ بِمَا اَمَرَهُ بِهِ بِمَا اَمَرَهُ بِهِ مِن ذَلِكَ فَقَطَعَ بِذَالِكَ خُطْبَتَهُ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیک کو وہ حکم دیتے ہوئے خطبہ چھوڑ دیا ہو یہ ممکن ہے یعنی حضرت سلیک کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے وقت حضور نے خطبہ چھوڑ دیا ہو اس کا احتمال ہے کیوں؟ ارادتا منہو اَن يُعَلِّمَ النَّاسَ كَيْفَ يَفَعْلُونَ اِذَا دَخْلُوا الْمَسْجِدِ تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ مسئلہ بتا دیں کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی کیا کرنا چاہیے ثُمَّسْتَعَ نَفَ الْخُطْبَةِ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سرے سے خطبے کو شروع کیا ایک احتمال تو یہ ہے اگر یہ احتمال آپ مانتے ہیں تو پھر دوران خطبہ نماز نفل پڑھنا نہیں پایا گیا دوسرا احتمال وَيَجُوزُ اَنْ يَكُونَ بَنَا عَلَىٰ خُطْبَتِهِ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سابقہ خطبے پر بنا کی ہو اسی خطبے کو مسلسل رکھا ہو لیکن وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْسَخَ الْكَلَامُ فِي الصَّلَاتِ لیکن یہ واقعہ نماز میں بات چیت کے منسوخ ہونے سے پہلے کا ہو ثُمَّ نُسِخَ الْكَلَامُ فِي الصَّلَاتِ پھر نماز کے اندر کلام کرنا منسوخ ہو گیا اس کی بہت ختم ہو گئی فَنُسِخَ اَيْذَنْ فِي الْخُطْبَةِ لہٰذا خطبے کے دوران بھی کلام کرنا منسوخ ہو گیا یہ دوسرا احتمال اگر اس احتمال کو مانیئے تو وہ دون حدیثیں منسوخ ہیں ان سے صدلال درست نہیں وَقَدْ يَجُوزُ اب یہ تیسرا احتمال اور یہ بھی ممکن ہے اَنْ يَكُونَ مَا أَمَرَهُ بِهِ بِنْ ذَلِكِ کہ حضور نے حضرت سلیق کو جس چیز کا حکم دیا تھا نماز پڑھنے کا وہ ایسا ہی ہے کما قال اہل المقالة الاولى جیسا کہ فریق اول نے کہا ہے وَيَكُونُ سُنَّةً مَعْمُولًا بِهَا اور اسی طریقے پر عمل ہوتا ہو اگر یہ احتمال یہ بھی احتمال موجود ہے اب امام تحاوی فرماتے ہیں یہ جو تیسرا والا احتمال ہے جو فریق اول کی تائید کرتا ہے ہم نے اب حدیثوں میں غور کیا کیا ایسی کوئی چیز ہے جو اس احتمال کے مخالف ہو اور اس احتمال کو رت کرتی ہو تو ہمیں چند روایتیں مل گئیں ان روایتوں کی بنیاد پر اس احتمال کی گنجائش وہاں سے ختم ہو جاتی دفع ہو جاتی ہے وہ حدیث کیا ہے وہ حدیث میں نے اس سے پہلے عرض کی تھی عبداللہ بن بسری کی حدیث ہے کہ ایک شخص جو لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوایا تو حضور اس کو بیٹھنے کا تو حکم دیئے لیکن اسے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیئے اس سے پتا چلا کہ دوران خطبہ آنے والے شخص کے لیے دو رکعت پڑھنا یہ کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے اب اس حدیث کو ہم دیکھ لیتے ہیں امام تحاوی کہتے ہیں ہو سکتا یہ تیسرا احتمال ہو فنظر نہ لیکن کسی احتمال کی ترجیح کے لیے دلیل شرعی چاہیے لہذا ہم نے حدیثوں میں غور کیا کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے خلاف کے حکم کو ثابت کرتی ہو تو ہمیں ایک حدیث ملی عبداللہ بن بسری کی وہ حدیث کیا ہے حدیث ہم پڑھتے ہیں دیکھیں یہ حدیث ہے اس حدیث سے ایک احتمال کی ترجیح ثابت ہوتی ہے یعنی ابو الزاہریہ حضرت عبداللہ بن بسری سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں قَالَ كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَمْبِهِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ میں جمعے کے دن ان کے پہلوں میں بیٹھا ہوا تھا فقالا تو انہوں نے فرمایا جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا فقالا لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شخص سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس بیٹھ جاؤ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَئِتَ تم نے لوگوں کو جو ہے عذیت پہنچائی اور خود تم دیر سے آئے قَالَ عَبُ الزَّاہِرِيَّتِ راوی عبداللہ بن بسری سے روایت کرنے والے کہتے ہیں وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ یعنی ہم امام کی ممبر کی طرف نکلنے تک باتیں کیا کرتے ہیں یعنی اس دمانے کی بات ہے وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ یعنی امام ممبر کی طرف نکلتا تھا تو امام کے نکلنے سے پہلے پہلے تک ہم آپس میں اس قسم کی دینی باتیں بھی کیا کرتے تھے اس سے کیا پتہ چلا کہ جب امام خطبے پہ امام ممبر پر بیٹھ جاتا تھا تو ہم ہر قسم کی گفتگو موقف کر دیتے تھے یہ حدیث ہے جو فریق اول کے احتمال کا رت کرتی ہے امام تحاوی اس پر تبصرہ کرتے ہیں افلا ترہ کہ آپ نہیں دیکھتے اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَمَرَ حَذَا الرَّجُلَ بِالجُلُوس رَسُولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے شخص کو بیٹھنے کا تو حکم دیا لیکن اسے دو رکعت نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا لہذا یہ حدیث حضرت السلیک غطفانی کی حدیث کے مخالف ہے ٹھیک ہے تو اس حدیث کے ذریعے فریق اول کا جو احتمال تھا جو گنجائش تھی وہ احتمال رد ہو گیا یہ ایک دلیل ہو گئی دوسرا جواب وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ اللَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي الْفَصْرِ الْأَوَّلِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ ذَالِكَ كَانَ فِي حَالِ عِبَاحَةِ الْأَفْعَالِ فِي الْخُطْبَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَا أَنْهَا یہ دوسری دلیل ہے ہم نے فریق اول کی طرف سے جو ہے ایک حدیث تو حضرت السلیک غطفانی کی پڑھی اور دوسری حدیث کس کی تھی حضرت ابو سعید خضری کی تھی دوسری والی حدیث کو ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کی تھی کہ دوسری حدیث کا واقعہ کیا تھا دوسری حدیث کا جو عبداللہ بن بسری کی حدیث ہے اس کا واقعہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ایک شخص کو اپنے قریب بلا کر دورکت نماز پڑھنے کا حکم دیا پھر لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا لوگوں نے اپنے اپنے کپڑے جو ہے وہاں ڈالنا شروع کیے ٹھیک ہے اس حدیث کے ان جملوں پہ توجہ دی دی وہ یہ کہ ابو سعید خضری کی جو روایت ہے وہ اس بات کو بتاتی ہے کہ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جبکہ خطبے کے دوران بات چیت کرنا مباہ تھا نماز کے دوران کلام کرنے کی اجازت تھی یہ اس دور کا واقعہ ہے کیوں یہ کیسے پتا چلا اس لیے کہ اسی حدیث میں ہے کہ لوگوں نے حضور کی حکمبر اپنے کپڑوں کو ڈالنا شروع کر دیا اور تمام فقہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ آدمی اگر نماز کی حالت میں اپنے کپڑے کو نکال دے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو یہ اس کے لیے مکروح ہے اجازت نہیں ہے اسی طریقے سے آدمی کا امام کے خطبے کے دوران کنکریوں وغیرہ سے کھیلنا یہ بھی مکروح ہے اسی طریقے سے جو لوگ خطبے کے خطیب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ایک شخص نے گفتگو کی اور دوسرے شخص نے اس سے انصد کہہ دیا خاموش بیٹھ جاؤ اس کو بھی مکروح قرار دیا گیا ہے تو یہ تمام باتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیک کو یا اس شخص کو جو لوگوں کی گردنیں پھلانگتا آیا تھا حضرت سلیک کے دو رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا اور اس شخص کے بارے میں حضور نے صحابہ کو ستغ کرنے کا حکم دیا تو یہ دونوں واقعات اس زمانے کے ہیں جبکہ دوران نماز کلام کرنے کی اجازت تھی لیکن بعد میں دوران نماز کلام کرنے کی اجازت منسوخ ہو گئی لہذا خطبے کے دوران بھی نماز پڑھنے کی اجازت صدقہ کرنے کی اجازت کپڑے اتارنے کی اجازت حتیٰ کہ کسی کو خاموش ہو جا یہ کہنے کی اجازت بھی جو ہے یہ ختم کر دی گئی اب اس کو ہم امام تحاوی کی عبارت کے اندر پڑھ لیتے ہیں دیکھیں امام تحاوی کی عبارت دیکھیں عبداللہ بن بصری کی روایت کا ترجمہ ہم کر دیئے اس کے بعد امام تحاوی تبصرہ کرتے ہیں عفلہ ترہ کہ آپ نے ہی دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے کہ حضور نے اس شخص کو بیٹھنے کا تو حکم دیا لیکن نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا تو یہ حدیث سلیک کی حدیث کے مخالف ہو گئی اور وفی حدیث ابی سعید اللذی رویناہو فی الفصل الاول اور وہ حدیث جو ابو سعید خدری کیے جس کو ہم فصل اول میں ذکر کیے اس حدیث میں ایک چیز ایسی ہے جو اس بات کو بتاتی ہے ما یدلو علی انہ دارکانا فی حال اباحت الافاری فی الخطبہ وہ اس بات کو بتاتی ہے کہ یہ اس زمانی کی بات ہے جبکہ خطبے کے دوران کام کاج کرنے کی اجازت تھی قبل این ینہا عنہ اس سے ممانعات کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے اللہ تراہو یقول کہ آپ نہیں دیکھتے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقہ کرنے کا حکم دیا فَأَلْقَنَّاسُ ثِيَابَهُمْ تو لوگوں نے اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دیئے کپڑے ڈالنا شروع کر دیئے حالانکہ وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّا نَزْعَ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ مَكْرُوْهُمْ حالانکہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ امام کی خطبے کے دوران کسی آدمی کا کپڑے اتارنا یہ مکروح ہے اسی طرح وَأَنَّ مَسَّهُ الْحَسَى وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ مَكْرُوْهُمْ اسی طرح دوران خطبہ کنکریوں کو ہاتھ لگانا یہ بھی مکروح ہے وَأَنَّ قَوْلَهُ لِسَاهِ بِهِ أَنْسِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ مَكْرُوْهُمْ اَيْذًا اسی طرح دوران خطبہ اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ خاموش رہو یہ بھی مکروح ہے فَذَٰلِكَ دَلِيلٌ تو یہ اس بات کی دلیل ہے عَلَا أَنَّ مَا کَانَ أَمَرَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُلَيْكًا وَالْرَجُلَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ بِسْصَدَقَةِ عَلَيْهِ کَانَ فِي حَانِ الْحُكْمِ فِيهَا فِيذْا لِكَ بِخِلَافِ الْحُكْمِ فِيما بَعْد تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سُلیق کو جو حکم دیا نماز پڑھنے کا اسی طرح آپ نے اس شخص کے لئے صدق کا حکم دیا تو یہ اس زمانے کے حکم کے مطابق تھا باد والا حکم اس کے خلاف ہے باد والا حکم اس کے خلاف ہے یہ اس زمانے کے حکم کے مطابق تھا جس میں بات چیت کرنا جائز تھا اور بات کے زمانے کے خلاف ہے جبکہ بات چیت کرنا منسوخ ہو گیا آگے امام تحاوی کہتے ہیں وَقَدْ تَوَا تَرَتْتِ الْرِوَايَاتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَنَّا مَنْ قَالَ لِسَاحِبِهِ أَنصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمُ الْجِمَعَةِ فَقَدْ لَغَا یہاں سے دلیل کا ایک دوسرا رخ ہے اب تک کی گفتگو جو ہوئی وہ کیا تھی فریق اول کی طرف سے جو دو حدیثیں بطور دلیل پیش کی گئی تھی امام تحاوی نے ان دونوں دلیلوں کا رت کیا حضرت سلیق کی اور اس اجنبی شخص کی اور یہ ثابت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جو نماز کا حکم دیا اور دوسرے والے کے حق میں مزید صدقہ کرنے کا حکم دیا تو یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ نماز میں کلام کی باحت موجود تھی ٹھیک ہے جبکہ اس کے بعد کلام کی باحت کو ختم کر دیا گئے لہٰذا ان حدیثوں سے اس بات پر استدلال کرنا درست نہیں ہے کہ خطبے کے دوران آنے والے شخص کو دو رکعت پڑھنا چاہیے بلکہ حکم وہی ہے جو احناف نے بیان کیا ہے اب دوسری دلیل یعنی امام تحاوی جو ہے فریق ثانی یعنی احناف کی طرف سے مزید ان کے مذہب کی تائید پیش کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَلَقَدْتَوَا تَوَا تَرِرِ رَوَایَاتِ یہاں سے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت خطبہ کسی دوسرے سے یہ کہنے کو بھی لغو قرار دیا ہے کہ خاموش ہو جاؤ یعنی دو لوگ اگر آزو بازو بیٹھے ہیں مسجد میں اور خطیب خطبہ ارشاد کر رہے ہیں ایسی صورت میں اگر کوئی اپنے ساتھی کو یہ بولا انصد تو اس کو بھی حضور نے لغو قرار دیا اور جب حاضرین میں سے کسی کا دوسرے سے خاموش رہنے کی تلقین کو بھی لغو اور ممنوع قرار دیا گیا ہے تو امام کا بھی کسی کو نفل نماز جو کہ واجب بھی نہیں ہے اس کی تلقین کرنا یہ ممنوع ہوگا لہذا جس زمانے میں حضور نے حضرت سلیق کو نماز کا حکم دیا تھا وہ کسی اور وقت میں تھا اور جس زمانے میں حضور نے انصاد خاموش رہنے کا حکم فرمایا وہ کسی دوسرے وقت میں تھا اور دونوں حکم ایک دوسرے کے معارض ہیں لہذا اس تعارض کو دور کرنے کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ نماز والی جو روایت ہیں جس میں حضور نے خطبے کے دوران نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے ان روایات کو قدیم تسلیم کیا جائے اور خاموش جس میں انصاد کا حکم ہے ان روایات کو بات والی روایات تسلیم کی جائے اور اس طریقے سے انصاد خاموشی کا حکم دینے والی روایات یہ نماز والی روایات کے لیے ناسخ بن جائیں گے اور یہی قابل عمل ہوں گی دیکھئے امام تحاوی فرماتے ہیں اب ان حدیثوں کو پڑھ لیں گے خلاصہ ہم نے عرض کر دیا وَقَدْ تَوَا تَرَدِ رِوَایَاتُ عَن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسرت سے ایسی حدیثیں مروی ہیں کیا بِأَنَّ مَنْ قَالَ لِسَابِهِ اَنسِقْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبْ يَوْمَ الْجَمَعَ فَقَدْ لَغَا یعنی جس شخص نے اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش رہو اس حال میں کہ امام جمعے کے دن خطبہ دے رہا ہو تو حضور سے یہ مروی ہے کہ حضور نے اس کے جواب میں فرماتے فقد لگا اس نے لغو کام کیا اس نے لغو کام کیا جیسے اب یہاں پر اسی مضمون کی کچھ حدیثیں ہیں وہ ندیسوں کی امام تحاوی بیان فرمارے ہیں دیکھئے حدثنا جب تم اپنے ساتھی سے یہ کہو کہ خاموش رہ اور اس وقت امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول کام کیا یہ کس کی حدیث ہے حضرت ابو رہا کی اسی حدیث کو امام تحاوی نے دوسری سنت کے ساتھ یہاں نقل کیا ہے حدثنا ابو امیہ قال حدثنا ابو غسانا قال حدثنا القاسب ابن معنن ان ابن جرح ان ابن شہاب فذکرہ بیسنادہی مثلہ ابن شہاب نے ابن اپنے سنت کے ساتھ ابو حریرہ سے اسی طریقے کی حدیث نقل کی ہے دوسری حدیث حدثنا یہ بھی ابو حریرہ کی حدیث ہے اور تقریباً اس کا مطن وہی ہے حدثنا ابن عبی دعوت قال حدثنا ابو صالح قال حدثن اللیث قال حدثن یقیل ان ابن شہاب قال اخبرن عمر بن عبدالعزیز ان ابراہیم ابن عبداللہ ابن قارز وعن ابن مسیب انہو ما حدثا ہوانا ابی حریرہ عبداللہ بن قارز اور سعید ابن مسیب یہ دونوں حضرات ابو حریرہ سے روایت کرتے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے انہو سمعہو یقول کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حیانہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے بھی سنا کیا اذا قلت لصاحب کا انصت جب تم اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہے ہو کہ خاموش ہو جا والامام یخطب یوم الجمعہ اور امام جمعہ کے دن خطبہ دے رہا ہو فقد لغوتا تو تم نے لغو کام کیا امام تحاوی نے ابو حریرہ کی اس حدیث کو تین صدنوں کے ساتھ ذکر کیا اب اس میں کیا ہے اگر خطبے کے دوران کسی شخص نے اپنے ساتھی سے انصت بھی کہا تو حضور نے اسے بھی لغو قرار دیا انصت میں کتنے کلمات کتنے حروف ہیں چار حروف ہیں چار حروف بولنے کو ابو حضور نے لغو قرار دیا اب دو رکعت نماز پڑھنے میں کتنی حرکات ہوتی ہیں کلنے کلمات پڑھے جاتے ہیں امام تحاوی نے اس حدیث کو ابو حریرہ کی حدیث کو نقل کرنے کے وقت تبصرہ کرتے ہیں فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنصُتْ يَخْطُبُ أَنصُتْ کہ غور کیجئے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھی کے اپنے اپنے ساتھی کو یہ کہنا انصت اس کو حضور نے لغو قرار دیا پھر سے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں فَإِذَا كَانَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنصِتْ لَغْوًا تو پھر امام کا کسی شخص کو یہ کہنا کہ کھڑے ہو اور نماز پڑھو یہ بھی لغو ہوگا یہ بھی لغو ہوگا انصت کے کلمات کم ہیں اور قُمْ فَسَلِّي کے کلمات زیادہ ہیں اس کو پھر سن لی دیئے کہ جب خطبہ جمعہ کے دوران کوئی شخص اپنے ساتھی کو خاموش رہنے کے لیے انصت کہے تو یہ لغو کام ہے اور اگر امام کسی شخص کو کہے اٹھو اور نماز پڑھو تو یہ بھی لغو ہوگا یہ بھی لغو ہوگا فَثَبَتَ بِذَالِكَ تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي كَانَ فِيهِ مِن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّهِ الْأَمْرُ لِسُلَيْكِمْ بِمَا أَمَرَاهُ بِهِ كَانَ الْحُکْمُ مِنْهُ فِي ذَالِكَ بِخِلَافِ الحُکْمِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي جَعْلَ مِثْلَ ذَالِكَ لَغْوَ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت السلیق کو وہ حکم دیا تھا یعنی نماز پڑھنے کا اس وقت کا شریح حکم اس وقت کے حکم کے خلاف تھا جب آپ نے اس قسم کے کام کو لغو قرار دیا تھا تو اس کا حکم الگ تھا اور اس کا حکم الگ ہے اور جب تضاد ہے تو پھر دونوں حدیثوں کے اوقات میں جو ہے فرق کرنا ضروری ہے تاکہ حدیثوں کے تعارض کو ختم کر دیا جائے اب آگے امام تحاوی مزید احناف کے مذہب کی تائیب پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَقَدْ رُوِعَ عَلْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی مثل ذالک اور اسی زمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں مر بھی ہیں جیسے یہ حدیث ہے کس زمن میں یعنی دوران خطبہ جو ہے بات کرنا یہ ممنوع ہے پہلی حدیث مَا حدثنَا عَبُو بَكْرَ طَائِوَ عَبْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ اِن دورُونِكَ حدثنَا مَكِّي بِنُ عِبْرَاهِيمُ قَالَ حَدثنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ السَّعِيدٍ عَنْ حَرْبِ بِنِ قَيْسٍ عَنَبِ الدَّرُدَائِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَ حضرت ابو الدردہ کی روایت ہے دیکھئے فرماتے ہیں انہو قال ابو الدردہ نے کہا جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم جمعاتٍ عَلَى المِمْبَر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مِمبر پر تشریف فرما ہوئے یختبُ النَّاسَ اور لوگوں کو جو ہے خطبہ دینے لگے فَتَلَى آیَتًا تو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ایک آیت کی تلاوت فرمائی وَإِلَى جَمْبِي عُبَيُّ بُنُ قَعْبٍ اور میرے پہلو میں عُبَي بن قَعْب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے فَقُلْتُ لَهُ تو میں نے ان سے کہا یا عُبَي اے عُبَي بن قَعْب یہ بتائیے یہ آیت کب نازل ہوئی ہے جو حضور نے ابھی پڑی ہے فرماتے ہیں فَأَبَا أَنْ يُكَلِّمَنِ تو عُبَي بن قَعْب نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دی عُبَي بن قَعْب ان کے سوال پر خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیے حتی اذا نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنی الممبر جب حضور ممبر سے نیجے تشریف لائے قالا مَا لَكَ مِن جُمْعَاتِكَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ تو حضرت عُبَي بن قَعْب نے ابو الدردہ سے کیا فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم نے اپنے جمعہ کو باطل کر لیا یعنی اتنی سی بات انہوں نے پوچھی صرف کہ یا عُبَي مَتَا نَزْلَتْ حَادِهِ الْآیَا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی شریعت کا مسئلہ تھا کوئی دنیاوی بات نہیں تھی تو عُبَي بن قَعْب جب تو خاموش رہے لیکن نماز سے فراغت کے بعد انہوں نے حضرت عُبُ الدردہ کو تنبیح کرتے ہوئے کہا مَا لَكَ مِن جُمْعَاتِكَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے اپنے جمعہ کو لغو کر دیا یعنی اتنی سی بات کرنے کو بھی لغو سے تعبیر کیا ثُم مَنصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو عُبُ الدردہ کہتے ہیں فَجِئِتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے پوری بات بتائی میں نے کہا فَقُلْتُوْ يَا رَسُولَ اللَّهِ میں نے عرض کیا رسول اللہ اِنَّكَ تَلَوْتَ آیَتًا آپ نے دورانِ خطبہ ایک آیت تلاوت فرمائی تھی وَإِلَى جَنْبِي عُبَيُّ بن قَعْبِ اور میرے پازو میں عُبَي بن قَعْب تھے فَسَأَلْتُوْ تُوْ مَنَا اُنسَهُ اتنی بات پوچھی مَتَا نَزْلَتْ حَذِرَا یہ آیت کب نازل ہوئی ہے فَأَبَا اَن يُكَلِّمَنِ تو عُبَي بن قَعْب نے مُس سے بات کرنے سے انکار کر دیا حتی اِذَا نَزلتا جب آپ خطبے سے فارغ ہو گئے تو جب آپ ممبر سے اترے تو انہوں نے یہ خیال کیا کس نے اب عُبَي بن قَعْب نے انہوں نے میرے بارے میں یہ خیال کیا کہ میں نے جمعے میں لغو کام کیا ہے یعنی میں نے بیکار کام کیا فضول کام کیا میرے لئے جمعے کا کوئی ثباب نہیں انہوں نے یہ گمان کیا ہے تو کیا رسول اللہ یہ بات ٹھیک ہے اب حضور کا جواب سنیے قَعَلَا حضور نے فرمائے صداقہ عُبَي بن قَعْب نے سچ کہا اِذَا سَمِعْتَ اِمَامَكَ يَتَكَلَّمْ فَأَنْسِتْ حَتَّى يَنْصَرِفْ جب تم سنو کہ تمہارے امام خطبہ دے رہے ہیں تو تم خاموش رہو یہاں تک کہ نماز مکمل ہو جائے یا خطبہ مکمل ہو جائے یہ حدیث تھی حضرتِ بُدردہ کی اب دوسری حدیث ہم پڑھتے ہیں اب اس سے کیا ثابت ہوا کہ دورانِ خطبہ ایک آیت کے بارے میں پوچھنے کو بھی حضرتِ عُبَي نے لغو قرار دیا فضول قرار دیا اور حضور نے بھی اس کی تصدیق کی آگے حدیث دیکھی ابو حریرہ کی ابو حریرہ سے مروی ہے کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تو اور آپ نے ایک سورت پڑھی تو حضرتِ ابو ذرنِ عُبَي بن کعب سے کہا پوچھا مَتَا نَزْلَتْ هَذِهِ السُورَةِ یہ سورت کا بتری ہے فَأَعْرَضَ عَنُهُ عُبَي بن کعب نے ان سے روگردانی کر لی اور کوئی توجہ نہیں دی فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتہ جب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے قَالَ عُبَي لِعَبِي ذرنِ تو عُبَي بن کعب نے ابو ذر سے کہا مَا لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا لَغُوتَ اے ابو ذر تم نے نماز سے کچھ حاصل نہیں ہوا تم نے فضول کام کیا تم نے مَا لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ تم نے نماز سے کچھ حاصل نہیں ہوا مگر تم نے فضول کام کیا فَدَخَلَ عَبُو ذرٍ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرَا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری فَأَخْبَرَهُ بِذَالِ اور عُبَي بن کعب کے جواب سے حضور کو باقبر کیا حضور کو مطلع کیا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نے کہا ارشاد فرمایا صَدَقَ عُبَي عُبَي بن کعب نے درست کہا اب یہ دو حدیثیں ہیں ایک حضرت ابو ذر کی اور پہلی والی حدیث جو تھی وہ ابو دردہ کی اور دونوں میں اتفاق سے جواب نہ دینے والے اور لغو کا حکم لگانے والے عُبَي بن کعب ہیں اور دونوں مقامات پر حضور نے عُبَي بن کعب کی تصدیق فرمائی اب ان دونوں روایتوں کو نقل کرنے کے بعد امام تحاوی فیصلہ سناتی ہیں فَقَدْ أَمَرَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْإِنسَاتِ عِندَ الْخُبَتِ یہاں دیکھئے کہ حضور نے خطبے کے وقت یا خطبے کے دوران خاموش رہنے کا حکم دیا ہے وَجَعَلَ حُکْمَهَا فِي ذَلِكَا کا حکمِ صلات اور انسات کے معاملے میں خطبے کے حکم کو نماز کے حکم کی طرح بنا دیا کہ جیسے نماز کے اندر خاموش رہنے کا حکم ہے اسی طریقے سے خطبے جمعہ کے اندر بھی انسات خاموش رہنے کا حکم ہے وَجَعَلَ الْكَلَامَ فِيهَا لَغْبًا اور حضور نے خطبے کے دوران کلام کرنا بات کرنے کو فضول بنایا فَثَبَتَ بِذَلِكَ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اَنَّا الصَّلَاةَ فِيهَا مَكْرُوحَةٌ کہ دوران خطبہ نماز پڑھنا مکروح ہے فَإِذَا كَانَ النَّاسُ مَنْحِجِينَ عَنِ الْكَلَامِ مَادَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُو قَانَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ مَنْحِيًّا عَنِهُ عَنِ الْكَلَامِ مَادَامَ يَخْطُمُ بِغْغَيْرِ الْخُطْبَةِ تو جس طریقے سے لوگوں کو خطبے کے دوران گفتگو سے ممانعت ہے تو امام بھی جب تک خطبہ دے رہا ہو خطبے کے علاوہ کوئی دوسرا کلام نہیں کرسکتا یعنی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نماز پڑھو علا طرح کیا آپ نہیں دیکھتے اَنَّ الْمَأَمُونِينَ مَمْنُوعُونَ مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ فَقَذَلَكَ الْإِمَامُ کہ مقتدی اقتداء کرنے والوں کو روک دیا گیا ہے نماز میں بات کرنے سے یعنی اقتداء کرنے والے مسلی ان کے لیے منع ہے کہ وہ نماز میں بات کریں فَقَذَلَكَ الْإِمَامُ اسی طریقے سے امام کو بھی منع ہے کہ وہ نماز میں بات کریں ٹھیک ہے یہ ہو گیا آگے اور ہے فَقَانَ مَا مُنِعَ مِنْهُ غَيْرُ الْإِمَامِ فَقَدْ مُنِعَ مِنْهُ الْإِمَامِ تو جس چیز سے غیر امام کو منع کر دیا گیا اب یہاں پر کیا ہے جو نیچے حضرات بیٹھے ہوئے تھے مسلی حضرات تھے ان کو بات کرنے سے منع کیا گیا تو فَقَانَ مَا مُنِعَ مِنْهُ غَيْرُ الْإِمَامِ تو جس چیز سے امام کے علاوہ دوسرے شخص کو روک دیا گیا فَقَدْ مُنِعَ مِنْهُ الْإِمَامِ تو اس سے امام کو بھی روک دیا گیا ہے فَقَذَالِكَ اسی طرح لَمَّا مُنِعَ غَيْرُ الْإِمَامِ مِنَ الْكَلَامِ فِي الْخُطْبَةِ جب امام کے علاوہ دوسرے شخص کو خطبے میں بات چیز سے روک دیا گیا کَانَ الْإِمَامُ مُنِعَ بِذَالِكَ اَيَدًا مِنَ الْكَلَامِ فِي الْخُطْبَةِ بِمَا هُوَا بِمِنْ غَيْرِهَا اسی طریقے سے امام کو بھی روک دیا گیا ہے کہ وہ خطبے کے دوران خطبے کے علاوہ کوئی دوسری گفتگو کرے یہ بات یہاں تک مکمل ہو گئی یعنی حدیث پاک سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ خطبے کے دوران بات کرنا ممنوع ہے لہذا نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی اس کو ہم ایک دوسری انداز میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں دو واقعے ذکر کیے ابو ذرغفاری کا اور عبی بن کعب کا ان کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا اور ایک واقعہ ابو دردہ اور عبی بن کعب کے درمیان پیش آیا ٹھیک ہے اور حضور نے دونوں واقعوں میں عبی بن کعب کی تائید کی لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران دین کی بات کرنے سے بھی ممانعات فرما دی اور اس سلسلے میں خطبے کا حکم یہ نماز کا حکم ہے لہذا جس طرح نماز میں کلام اور گفتگو ممنوع ہے اسی طرح خطبے میں بھی کلام اور گفتگو ممنوع ہوگی لہذا اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس طرح نماز میں امام اور مقتدی دونوں کے لیے کلام ممنوع ہیں اسی طریقے سے دوران خطبہ دونوں کے لیے ہر قسم کی گفتگو ممنوع ہوگی اور امام خطبے کے علاوہ کسی اور قسم کی گفتگو نہیں کر سکتا لہذا فصل اول کی روایات یہ منسوخ ہیں اور فصل ثانی کی روایات یہ قابل حجت ہیں اب یہاں سر اور مزید تعیید امام تحاوی بیان فرما رہے ہیں اسی بات کی کہ خطبے کے دوران کلام وغیرہ اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے دیکھئے ابھی یہاں پر یہ بات ارز کرنا مقصود ہے کہ ابھی اس باپ کا کافی حصہ باقی ہے اور اس نشست میں ہم مکمل نہیں کر پائیں گے اس کو اس لئے اپنے سبق کو یہی موقف کر دیتے ہیں وَقَدْرُ وِعَن ذَلِكَ عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ سَلَمْ فِي ذَلِكَ اَيْذَا یعنی دوران خطبہ کلام کرنا بھی منع ہے اور خاموش رہنا ضروری ہے اس چیز کے ثبوت میں کچھ روایتیں یہاں پر امام تحابی نے ذکر کی ہیں اس کے بعد نظر پیش کی ہے اور کچھ متقدمین کے فتاوے اور ان کے اقوال کو ذکر کیا ہے اور یہ کافی طبیل باب ہے تو اس نشست میں مکمل نہیں ہو سکتا ہے اس لئے اس کو یہی موقف کر دیتے ہیں لیکن سبق سے پہلے اس کے اختتام سے پہلے اس کا خلاص آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے خلاصہ یہ ہے جو سخت مسجد میں جمعے کے وقت جمعے کے دن خطبے کے وقت داخل ہو اس کے لئے دو رکعت سنت پڑھنا دو رکعت نفل پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے شمافے کا مسئلہ کی ہے کہ اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ دو رکعت بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھے اگر نہیں پڑا یوں ہی بیٹھ گیا تو یہ اس کے لئے مکروح ہے اس سلسلے میں ان حضرات نے فریق اول نے حضرت سلیک کی روایت سے استدلال کیا ہے اور ابو سعید خدری کی روایت سے استدلال کیا ہے امام تحاوی علی الرحمہ نے فریق سانی کے مذہب کی ترجیح بیان کی اور فریق سانی کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن خطبے کے دوران جو بھی شخص آئے اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ خاموش بیٹھ جائے اس کے لئے نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے اور امام تحاوی نے فریق سانی کی طرف سے فریق اول کی دلیل کے جوابات میں پہلے تین احتمالات بیان کیے کہ حضرت سلیک کو حضور نے جو نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا تو یہ خطبہ اپنا موقف کر دیا تھا منقطع کر دیا تھا پھر آپ نے لوگوں کو مسئلہ بتانے کے لئے قصداً جو ہے یہ حکم دیا پھر اس کے بعد آپ نے اثر انہوں دوسرا خطبہ دیا تو اس سے یہ پتا چلا کہ خطبے کے دوران نفل پڑھنا نہیں پایا گیا دوسرا احتمال یہ تھا کہ حضور نے اسی خطبے کو مسلسل کیا اور اسی پر بنا کیا لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ نماز میں کلام کرنے کی اجازت تھی اور اس کے بعد نماز میں کلام کرنا منسوخ ہو گیا لہذا یہ بھی منسوخ ہو گیا تیسرا احتمال وہ تھا جس کو فریق اول نے لیا تھا لیکن احادیث یہ فریق اول کے احتمال کی تائید نہیں کرتی ہیں احادیث فریق ثانی کے موقف کی تائید کرتی ہیں جیسے کہ عبداللہ بن بسری کی روایت گزری کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا تو حضور نے اسے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے نماز پڑھو بلکہ فرمایا اجلس فقد آ دیتا و آ نئیتا آپ نے اسے بیٹھنے کا حکم دیا اور اسی حدیث کے اندر خود راوی کا اپنا عمل بھی بیان کیا گیا وَكُنَّا نَتَحَلَّتُ حَتَّا يَخُرُجُ الْإِمَام یعنی امام کے نکلنے سے پہلے پہلے ہم گفتگو کر لیا کرتے تھے لیکن امام جب امبر پر آ جاتے تو اس کے بعد ہم کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روایتیں ذکری کی گئیں جن میں یہ صاف تھا کہ حضور نے انصد کہنے سے بھی منع فرمایا ہے انصد کہنے سے تو انصد جب اتنا چھوٹا کلمہ بولنے سے حضور نے منع فرمایا تو قُم فَسَلِّ یہ تو اس سے بڑا کلمہ پھر اس کے بعد بازابتہ ایک عمل کرنا پڑتا ہے تو پھر اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی لہذا خلاص کلام یہی ہے کہ جب ایک شخص اپنے ساتھی کو دوران خطبہ انصد نہیں کہہ سکتا تو پھر قُم فَسَلِّ کیسے کہہ سکتا ہے اس سے یہ پتا چلا کہ جس وقت میں حضور نے جس زمانے میں حضرت سلیک کو نماز کا حکم دیا یا اس نووارد کو نماز کا حکم دیا لوگوں کو صدقہ کا حکم دیا یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ نماز کے دوران کلام کرنے کی اجازت تھی پھر اخیر میں جو آخری حصہ تاہم نے ذکر کیا جس کو ریکارڈ کیا اس میں حضرت ابو دردہ کی اور حضرت ابو زر کی حدیثیں ان کے واقعات ذکر کیے گئے کہ عبی بن کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو دردہ سے بھی اور حضرت ابو زر سے بھی دونوں سے ایک شرعی مسئلے کی جواب میں خاموشی اختیار فرمائی اور اس کے بعد انہوں نے ان کی نماز کو لفظ قرار دیا تو ان تمام روایتوں سے فریق سانی کے مذہب کی ترجیح ثابت ہوتی ہے آگے مزید ترجیحی روایات کو امام تحاوی ذکر کریں گے وقدرویہ سے اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں شریک کریں گے وصل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین